ہمارا اندر جہاد کے جذبہ ہے ہم مسلمان ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری جب 93 تھوزنڈ یعنی 93 ہزار سرنڈر بھی ہمارے فوجیوں نے کیا تھا تو اگر اتنا جذبہ ہو ایک مثال دے رہا ہوں تو پھر سرنڈر کیوں کیا وہاں پہ آپ نے مقابلہ کیوں نہیں کیا چلان ہو جائے تو میں ہر چیز لگاؤں گا یار کہ میں کال کروا دوں کہ میرا دو سو بچ جائے اگر میرا دو سو بچتا ہے میں ڈی ایس پی کی بھی کال کر آ دوں گا جب تک ہم اماندار نہیں ہوں گے تو ہم پہ اماندار حکمران نہیں آسکتے تو واقعی بھارت ہسے گا ہم پہ ایک دن آئے گا ایسا سیکھنا چاہیں تو آپ اپنے ملک سے سیکھیں اپنے گھر سے سیکھیں انڈیا کونہ ہوتا ہے میں سکھانے والا جس کے اپنے مزائل جو ہم ہزاروں دفعہ فیل ہوتے ہیں اس کے بعد کامیاب فیل ہوگے پھر کامیاب بھی تو ہوتے ہیں اور فیل بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم تو ٹیسٹ ہی نہیں کرتے پاکستان ڈلی تک پہنچ گیا اور ابھی جو انا وہ انڈیا پھر قبضہ کریں گے تو اس نے وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا کیوں ہم نے جنگ بندی کی اگر ہم پہنچ گئے تھے ہم جیت رہے تھے پھر سرنڈر کرنے کی کیا ضرورت جس چیز پر رائے لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک نیوکلئر مزائل ٹیسٹ کیا ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے اگنی فور کے نام سے ٹھیک ہے اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک مزائل ایک راکٹ سپیس راکٹ لانچ کیا تھا جو کہ نکام ہوا تھا اس پر پاکستانیوں نے بہت میمزی بنائی تھی تو اب ان کی اس کامیابی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ کہ ایم پاکستانی اور میرا پاکستان کے ساتھ کنسرن ہے میری ترقی خوشالی یا امن سلامتی ٹیکنالوجی پاکستان کے ساتھ ہے ایڈونٹ کیئر کہ انڈیا کہاں ہے آپ کو خود اندازہ ہونے چاہیے کہ پاکستان کے پاس شہین غزنمی اور کتنے خوبصورت مزائل پاکستان کے موجود ہیں وہ تو جب سے بان چکے ہیں اس کے بعد کوئی نئی ٹیکنالوجی میں ہم انویشن کیوں نہیں کرے اس کے لئے ہمیں اپنا ایڈوکیشن سسٹم اپنا ٹیکنالوجی سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ پاکستان اس کے لئے کام کر رہی ہے انشاءاللہ جلد بہتر ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی ہمارا ایڈوکیشن سسٹم چل رہا ہے بجٹ اور کام ہو گئے ایڈوکیشن کا آپ کو لگتا ہے اسی طریقے سے کر چلتا رہے گا تو ہم ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آئی ٹیکی فیلڈ میں یا کسی بھی فیلڈ میں بہتری لاسکیں گے ایسا تو پوسیبل نہیں ہے ہر کام بجٹ اور پیسے سے ہوتا ہے اگر گورنمنٹ اس کے پر بجٹ ہی نہیں لگائے گی تو ہمارا پہلی ایڈوکیشن سسٹم اتنا ڈاؤن ہے آپ پوری دنیا میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے اگر وہ اس کے لئے بجٹ اور کم ہو جائے گا تو مزید اس میں کمیں آئے گی اور ملک نقصان کی طرف جائے گا یوت ہی ہے کائزت میں خود کہا تھا کہ یوت ہی آپ کی بیک بون ہے نیشن کی بیک بون ہے جب تک وہ پڑی لکھی نہیں ہوگی وہ ہی جب نہیں بہتر ہوگی تو آپ کیسے ٹکنالوجی میں آگے ترقی کریں گے یا آگے پاکستان کو بہتریک طرف لے کر جا سکیں گے جب یوت ہی نہیں بہتر ہوگی انہوں نے آگے باغ دور سمال لیں ہیں جب وہ باغ دور سمالنے والے ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو آگے جا کے آپ کیا کریں گے ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے یا نہیں مطلب انہوں نے ٹکنالوجی کی فیلڈ میں ترقی کی آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے ترقی کی میڈیکل کی فیلڈ میں ترقی کی تو ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں سیکھنے کے لیے ہمارے اپنے پاس ڈاکٹر عبدالکیر خان وغیرہ اتنے آپ سیکھنے والے لوگ نہیں ہیں یہاں پر سیکھنا چاہیں تو آپ اپنے ملک سے سیکھیں اپنے گھر سے سیکھیں انڈیا کو انہوں نے ہوتا ہے میں سیکھانے والا جس کے اپنے مزائل زاروں دفعہ فیل ہوتے ہیں اس کے بعد کامیاب فیل ہوگے پھر کامیاب بھی تو ہوتے ہیں اور فیل بھی اس لئے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم تو ٹیسٹ ہی نہیں کرتے ہم کیا فیل ہوں گے وہ کم از کم میدان میں تو آتے ہیں میدان میں تو آتے ہیں لیکن آپ کے پاس جتنے سائنٹس وغیرہ آپ ان کی قدر تو کریں تو آپ کو ہیرے اتنے مہار پاس نگینیں موجود ہیں جن کی یہاں قدر نہیں کرتے ڈاکٹر عبدالختین سڑکوں پر بچارے روتے روتے اس حالت میں چلے گئے کہ اس قوم نے میری قدر نہیں کیا اگر قدر کرتی اقبال کے بارے میں خود بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انگریز بھی نہیں سمجھ سکا اور اس کو قوم بھی نہیں سمجھ سکی قوم سمجھ جاتی تو آج اسی نہ ہوتی انگریز سمجھ جاتا تو وہ مرک پہ نہ مرتے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے لیکن آپ کی یہ رائے میرے خیال میں ہمیں کوئی بھی ملک ہے جا انڈیا ہے کوئی بھی ملک جو ترقیق بری بات نہیں ہمارے سیکھنا چاہیے دشمن سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے سیکھیں بٹ اگر آپ کے پاس اپنے گھر میں ریسارسز مجھوز ہیں تو آپ باہر کیوں جا رہے ہیں آپ اپنے ملک میں اتنے اچھے ہمارے پاس سکولر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اتنے اچھے چاہیے ابھی بھی زندہ بھی ہیں بہت سے لوگ ڈیفینیٹی آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ہزاروں ایسے نگینیں ملیں گے جو چھپے میں ہیں بٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اپنے ملک میں بہت کچھ ہے تمام ریسارسز ہیں میری حکومت سے اپیل اگر آلہ آثورٹیز میری بات یہ سنیں گی یا پہنچے ان تک تو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایڈوکیشن سسٹم ہوگا تو آپ کا ملک دن با دن رات دگنوں چگنی ترقی ایسی کرے گا کہ انڈیا کیا آپ یو ایس سے اور سپر پاور سے بھی آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ جب ایڈوکیشن سسٹم بہتر ہوگا تو ہی اچھے ڈاکٹر بنیں گے تو ہی اچھے انجینئر بنیں گے تو ہی ہمارا انجینئرنگ فیلڈ آگے جائے گی میڈیکل فیلڈ آئی ٹی کی فیلڈ آگے جائے گی لاز میں مجھے یہ بتا دیں کہ انڈیا کی اس کامیابی پر بھی شاید آپ حامی سمجھ دیں وہ پتہ نہیں وہ آگے نکل چکے ہیں آگے نکل چکے ہیں جب تک آپ دشمن کو دشمن بھی نہیں سمجھ دیں تو آپ اس کے کامیابی نہیں بنا سکتے کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے اس کو اپریشیئٹ کریں تاکہ اس کو بھی پتہ لگے کہ آپ اس کی کامیوں اور ناکامیوں سے واقف ہیں نظر رکھیں خود کو بھی بہتر جب آپ دیکھیں گے تو آپ خود کو بہتر کریں گے اگر اس کے دس مزائل ہیں تو آپ گیاروہ آٹومیٹکلی تیار کر لیں گے اس سے چھپا کے ٹھیک ہے اگر آپ دشمن کو یہ جانیں گے تو پھر میرا نہیں کھال کہ آپ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام سردار حسین سردار حسین تھوڑا سا سر انچی بولیے گا سردار حسین آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ انڈیا والوں نے ایک مزائل لانچ کی ہے ٹھیک ہے اور اگنی فور کے نام سے اور ان کا یہ مطلب کہنا ہے کہ ظاہری بات انہوں نے اپنے ڈیفینس کو سٹرانگ کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے پاکستانی ہیں پاکستانی شہری ہونے کے ناتے سے آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو انشاءاللہ پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں انڈیا جتنا بھی اصلحہ بنائے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس ایمان ہے کلمہ ہے انشاءاللہ ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ہے ہم جہاد کے جذبے سے ایمان کے جذبے سے ہندو سے انشاءاللہ اپنے دشمن سے لڑیں گے اپنے ملک کے لئے جان بھی قربان کر دیں گے بچے بھی قربان کر دیں گے ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اور انڈیا جتنے بھی مزائل جتنے اصلحہ بنائے انشاءاللہ ہم بھی بناتے ہیں ہمارا فوج پر ہمارے پہرے آپ نے بولا ٹھیک ہے ٹکنالوجی میں کام کرنا چاہیے ظاہری بات ہے دنیا جدید ہو چکی ہے لیکن خالی ایمان سے جذبے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم انڈیا کو یا کوئی بھی جو بھی ہمارے پہ حملہ کرے اگر کرتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی وہ عیوب خان کے دور میں اس کو جو انا دکھایا ہے اور اس نے جو انا چھوڑو چھوڑو جیسے جو انا رات کو بارہ بجے ہمارے اوپر حملہ کیا ہم اس کے ہمارے ہمارا اندر جہاد کے جذبہ ہے ہم مسلمان ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری جب نائنٹی تھوزنڈ یعنی تریانویں ہزار سلنڈر بھی ہمارے ہی فوجیوں نے کیا تھا تو اگر اتنا جذبہ ہو ایک مثال دے رہا ہوں تو پھر سلنڈر کیوں کیا وہاں پہ آپ نے مقابلہ کیوں نہیں کیا وہ تو ایسے کہ ہم نے جو نا سلنڈر نہیں کیا ہم جب اس کے وہ ٹینکیں جب آگئے ہیں تو ہم نے جو نا وہ اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیے ہم نے جو نا اپنے جسم کے ساتھ بم بان کے جو نا ہم ٹینکوں کو روک دیا اس کے ٹینکوں انڈیا کو اور پسپا کر دیا اور ہم پھر جو نا دلی تک ہمارے پوجھ ہمارے جوان پہنچ گئے تھے لیکن وہ کہتے ہیں ہم لہورتا کا آگئے تھے دو دفعہ لہورتا کا آیا یہ تو ہماری بھی ہماری بھی تاریخ یا ہمارے جو ان سے بڑے ہیں جو ہمارے میڈیا ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ دو دفعہ لہور میں آ کے ناشتہ کر رہے تھے وہ تو لہور تک اس نے جو نا ایک خواب تھا اس نے جو نا شاسری نے ایک کہا تھا کہ میں لہور میں صبح کا ناشتہ کروں گا اور جو نا ادھر اپنا جنڈا جو نا لہراؤں گا لیکن ہمارے اندر جو نا اس ٹیم اس نے چھوڑو جیسا حملہ کیا ہمارے اوپر لیکن ہم نے پسپا کر کے اور وہ حملہ ہم نے دلی تک پہنچ گیا تھے لیکن یہ ہے تو پھر سرنڈر کیوں کیا سر مجھے یہ بتائیں اگر پہنچ گئے تھے تو پھر سرنڈر کیوں کیا ادھر اون کے جا کے 93000 فوجیوں نے اپنے ہتھیار کیوں ڈال دی وہ امریکہ اور جو ہمارا غیر مسلم ممالک جو نیٹو ہے یا جو نا وہ سپر پاور جو ہے اس کو جو پتہ چل گیا کہ مسلم یعنی پاکستان دلی تک پہنچ گیا اور ابھی جو نا وہ انڈیا پھر قبضہ کریں گے تو اس نے وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا پھر کیوں ہم نے جنگ بندی کی اگر ہم پہنچ گئے تھے ہم جیت رہے تھے پھر سرنڈر کرنے کی کیا ضرورت تھی بارخال وہ جو نا ایسے اے کہ وہ سپر پاور اور یہ لوگ جو آجاتے ہیں مل گئے تھے وہ آجاتے تو وہ جو نا یعنی مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلح کرنا چاہتا تھا تو ہمارا سلح جو ادھر ہوتا تھا تو ہمارا عیوب خان اتنا جو نا ایک زبردست اور جو نا محبی وطن جرنیل تھا اس نے جو نا ادھر ٹیبل پہ مکہ مار کے کہ یہ جوانوں کا کام چھوڑ ہو جیسا جو نا حملہ کرنے والا یہ آشاسری کو کہہ دیا وہ اس ٹیم جو نا آٹے ٹیک آور مر گیا تو یہ جو نا اس کا اتنا جو نا وہ فریشر تھا اور یہ جو ہم پاکستان میں جو نا مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اور جہاد کا جذبہ ہے اس میں ہندو میں نہیں ہے اور جتنا بھی یہ اسلحہ بنائے ہم بغیر اسلحے سے انشاءاللہ اپنے ایمان کے جذبے سے اس کے ساتھ لڑیں گے لازم میں یہ بتا دیں آپ یہ بتا دیں مجھے لازم میں مزائل پھینکتا ہے ہم کیسے ہاتھوں سے روکیں ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے وہ تو اتنا کمزور بھی نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے فوج بھی بادر ہے اور ہم نے بھی اتنا ٹکنالوجی بنائے کہ انشاءاللہ ہم وہ اس کو کر کے بھی دکھائیں اس کے دو تیارے اوپر جو نا مار کے گرائیں اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ تو ہمارا فوج کریں گے اور ہم اپنے فوج کے ساتھ انشاءاللہ بشانہ بشانہ کڑا ہو کے جتنا ہم سے او سے کہ ہم مرخم پٹی کریں گے ہم پانی پھنچیں گے ہم راشن پھنچیں گے جتنا ہم سے خاتو سے اور پاؤں سے اور جسم سے ہوتے وہ بھی ہم کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم آپ کا نام محمد جواد حاشمی محمد جواد حاشمی کیا کرتے ہیں میں ڈی فارمسی کر رہا ہوں پنجاب انوستری سے سبردست اچھا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا نے نیوکلئر میزائل ٹیسٹ کیا ہے وہ کامیابی ہو گیا آگنی فور کے نام سے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ایزے پاکستانی اور دوسرے نمبر پہ ہم اس ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اس طرح آگے ترقی کیوں نہیں کر پا رہے فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا نے میزائل لانچ کیا یہ ان کی ٹیکنالوجی میں ان کی پروگریس ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم جو اپنا جو فجٹ ہر سال لانچ کرتے ہیں وہ ہم بیسکلی ہم زیادہ دفاع کو دے رہے ہیں وہ ہم فوج پہ لگا رہے ہیں لیکن لیکن وہ جب تک ہم اپنی ایجوکیشن پہ نہیں لگایاں گے تو ہم ہمارے پاس لوگ پڑھ نہیں پائیں گے تو جب ہمارے پاس چڑی پیچھے رہ جائے گی تو پھر اس طرح کے لوگ آگے نہیں آ پائیں گے جو ہماری دیفینیٹلی ظاہری بات ہے اگر ایجوکیشن بہتر ہوگی تو ٹیکنالوجی بھی بہتر ہوگی اور ٹیکنالوجی بہتر ہوگی تو دفاع بھی بہتر ہو جائے گا یعنی بیسک جو انسی جڑ ہے وہ ایجوکیشن تو کیوں نہیں مطلب ہم بھی پاکستانی ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں کیوں نہیں پاکستان کی جو حکمران ہیں انہیں اس چیز کا خیال آتا پس کیا کہ سکتے ہیں کچھ کہا نہیں سکتے ہیں آج کل کی حکمران سیاست پر بیس کرنے پر تو ویسے ہی آج کل کو ایک شیوہ چھوڑ دیا جائے آج کل سیاست پر بیس کریں گے تو پہلے آپ کے ریلیشنز خراب ہوں گے پھر آپ کی دوستیاں خراب ہوں گے سیاست پر بیس چھوڑ دینی چاہیے آج کل پاکستان کو بھی تو ہم نے آگے بڑھانا ہے نا کیسے بڑھانا پاکستان کو پاکستان آگے تب بڑھے گا جب پاکستان کو اس کے مطابق لوگ ملیں گے اب ہم ہیں اب میں یہ روڈ پہ کھڑا ہوں اب میرا چلان ہو جائے تو میں ہر چیز لگا ہوں گا کہ میرا دوستو بچ جائے اگر میرا دوستو بچتا ہے میں ڈی ایس پی کی بھی کال کر آ دوں گا جب تک ہم ایماندار نہیں ہوں گے ہمارے پالیٹیشن نہیں اچھے ہمارے وہ نہیں اچھے لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو ہم سب سے پہلے دوستو روپیا یا سو روپیا بچانے کے لیے بھی جس حادتہ گر سکتے ہیں ہم گر جاتے ہیں ہمیں خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پہلے خود میں بہتری لائیں گے پھر ہمارے پالیٹیشن بہتر آئیں گے اور پھر ہمارا ملک بہتر ہوگا شکریہ اسلام علیکم واریکم اسلام آپ کا نام حافظ حزیفہ حافظ حزیفہ سٹوڈنٹ ہیں کیا پڑھتے ہیں سر میں جی سیو لاہور کا سٹوڈنٹ ہوں سیکنڈ یئر کا پری میڈیکل اور یہ آپ نے اپنی شرٹ کے ساتھ کیا کیا آج کوئی آپ کا ایونٹ تھا لازٹ ڈے تھا تو اس کے لیے پھر سب سٹوڈنٹ ہی کٹھے تھے تو کچھ سائن وغیرہ اور کلرز وغیرہ انجوائے کر رہے تھے آج کی ڈیٹ میں انہوں نے پھر ایک مزائل لانچ کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے جو کہ کامیاب ہو گیا اگنی فائب اگنی فائب اگنی فور یا اگنی فائب کے نام سے وہ مزائل لانچ کیا انہوں نے اس پر اب آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس میں میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ان کا مزاق جو اڑانا تھا وہ تو ہم نے بطور دشمن اڑایا لیکن اپنے دشمن کو کبھی انڈر ایسٹری میٹ کرنا نہیں چاہیے وہ کل ناکام ہوئے تھے آج وہ کامیاب ہو گئے اگر وہ آج بھی ناکام ہوتے تو ان میں خاصیت یہ ہے کہ وہ پھر سے کوشش کرتے اور پھر کامیاب ہو جاتے کم از کم وہ اس لائن پہ تو ہیں کہ وہ اپنا ٹرائے کر رہے ہیں ہم تو ٹرائے بھی نہیں کر رہے ہیں اور ہم حسنے حسنے ملکہ کہ ان کا ناکام ہو گئے ہم اپنے دفاع پہ توجہ دینے کی بجائے ان پہ حسنے بھی ہم نے توجہ دی جو کہ ایک غلط کام تھا ہمیں فخر ہے پاکستانی فوج بھی کہ وہ ایسے حالات کے لیے تیار رہتی اور پاکستان آج بھی قائم و دائم ہے اللہ مزید توفیق عطا فرمائے ہمیں بطور قوم اتحاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے تیار تو رہنا چاہیے کوئی بھی ملک ہے اسے اپنے دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن اب ان کا یہ مزائل کامیاب ہوا ہے اس کے اوپر پہلے جب ناکام ہوا تھا تب ہم حسے تھے اب اس کے اوپر ہمارا کیا ریکشن ہوگا یا ہماری گورنمنٹ اب تو ہماری گورنمنٹ یہ نیوز بھی نہیں چلا رہی سر نیوز اس لیے نہیں چلا رہی انہیں تو اپنی کرسیوں کی پڑھی ہوئی ہے کسی کو ملک کی پڑھی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا جیسے مطلب پراغریس کر رہا ہے نہ صرف نیوکلیئر فیلڈ میں دوسری بھی ایڈیوکیشن کو دیکھ لیں آپ اویرنیس کے حوالے سے اگر بات کر لیں ہیلس سیکٹر کو دیکھ لیں آئی ٹی کو دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دینوں میں انڈیا ہم مطلب انڈیا ہمارے پہ ہسے گا سر جیسا ہمارا آج کل کا ردعمل چل رہا ہے یہ قوم چل رہی ہے صرف کسی کا کیا کہنا سٹوڈنٹ کہتے ہیں علامہ اقبال کا فرمان ہے کہ قوم کی جو بنیاد ہے وہ طلبہ پہ ہوتی ہے اور طلبہ کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کالیجز میں یہ لڑتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں آج بھی ہمارے پیارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ تھے وہاں پہ وہ بھی آپس میں جھگڑے کر رہے تھے کسی کو نہیں تھا کہ ہم اپنا تیاری کریں ملک کے لئے کام کریں اور اگر ایسا نہیں کریں گے یہ تیاری نہیں کریں گے تو واقعی بھارت ہسے گا ہم پہ ایک دن آئے گا ایسا اللہ بچائے بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام میرے نام شاکیب احمد میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا نے ایک نیوکریر مزائل ٹیسٹ کیا ہے جو کہ کامیاب بھی ہو گیا آج سے کچھ ٹائم پہلے انہوں نے ایک مزائل ٹیسٹ کیا تھا سپیس مزائل کیونکہ ناکام ہوا تھا اور اس پر پاکستانی بہت ہسے تھے میمز بھی بنی تھی آج انہوں نے ایک نیوکریر مزائل کو کامیابی سے ایک لانچ کیا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں انڈیا اپنی سپیس پروگرامز میں اور دوسرے نیوکریر پروگرامز میں کافی ترقی کرتا آ رہا ہے پاکستان کو بھی چاہیے کہ ہمیں ترقی کریں بجائے اس کے جیلس ہونے کے اس پر میمز بنانے کے ہمیں اپنے اپنے گلے بانوں میں دیکھنا چاہیے انہوں نے یہ مزائل بنایا ہے کامیابی سے اس کا ٹیسٹ کیا اور وہ کامیاب ہوا اس پر کیا کہنا چاہیں گے مطلب آپ انہیں کانگریچولیشن دینا چاہیں گے یا کچھ کوئی آپ کا کمنٹ دیکھیں ان کو اپریشیائیٹ کریں گے کہ وہ اپنے ڈیفینس کے لئے نیوکلیر ویپن ڈیوز کر رہے ہوں ٹیکنالوجی انہانس کر رہے ہیں ٹیکنالوجی پہ انفرسٹرکچر اور اپنی باقی کانومکس پہ فوکس کرتے ہو چل رہے ہیں بنیزبت کے پولیٹیکل کانفلیٹس میں پھرسے ہیں انٹرفیر کریں دوسروں کے معاملات میں اس سے چاہیے کہ میں اپنے ٹیکنالوجیز پہ کام کرنا چاہیے اپنی ایکانومی کو کی جائے ہیلس سیکٹر کی بات کیجئے ان چیزوں میں پاکستان کیوں نہیں غور کر رہا